ہم سب کی یہ خوش مصیبی کے ہارے درمیان اس وقت موجود ہیں عالمی مغلوی اسلام دوست قرآن شائر حفظ زبان سجادہ نشین آستانہ علیہ قرآن شریف حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سر بھی آپ سے دخواست دیں کہ آپ اپنا صدارتی خطوہ اور اپنا کلام اپنے کلام سے میں نوازلی جناب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد روالو سنیر رسول کریم موزد صاحب جس خوبصورت انداز سے اس نیسل پاک کے تقاضوں کو پورا پیرا میرے نہای تھی محترم اسطاد علیہ صاحب جناب ڈاکٹر ضہور عزیز صاحب نے پھر غازی صاحب نے اور شوارہ اکرام نے جس خوبصورتی سے نذاکت فکر کے حوالے سے بارگاہ حسینیہ میں پہلے بیت میں نظرانہ آئے حقیقت پیش کیے اللہ اللہ انہیں اپنی بارگاہ نکبور فرمائے اور یہ یہ سنداز سے چل رہی ہے اور اس کے بانی جو خدمت کر رہے ہیں ان کی اس خدمت کو بھی اللہ تعالیٰ قبور فرمائے میں جو کچھ بھی ہوں یہ کرم اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور میرے خانوادے کے جو اکابر ہیں ان کا خصوصی فیغان ہے وہ پر میرے لیے بہت بڑے لفظ استعمال فرما گئے غازی صاحب اور آپ لوگ کی بڑی محبت فرماتے ہیں آپ دعا کریں کہ میں ان الفاظ کا اہل بنوں اور آپ کی جو تمنایں ہیں وہ میں پوری کر سکوں میں ڈاکٹر ضہور عزیز صاحب کی خدمت میں اکثر غررش دیا کرتا ہوں کہ عربی زبان قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارا اسلامی نقطہ نظر سے بہت پڑا حوالہ ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے لیکن اس کے ساتھ فارسی زبان کو بھی ایک مقام حاصل ہے کہ علوم اسلامیہ کی ترویج اور تشریف کے لیے صوفیہ صوفیہ اکرام اور عجمی علماء نے قرآن کو جس طرح اس کی تشریف کی احادیث نبویہ کی تشریف کی وہ حصہ ہے فارسی زبان کا اور ہمارے اصابتہ اکرام نے جس خوب صورتی سے فکر اور ناطر فکر ناطر صاحب نے تشریف فرمائے کہ ناطر فکر جو پیش کی ہے مارے فارسی چھوار رہا ہیں آپ کو تاجب ہوگا کہ میں ایک بہت بڑے عربی دان استاذ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں بڑی جرت کے ساتھ یہ حضر کروں گا کہ پور ندرت فکر عربی زبان کے حصے میں بھی نہیں آئی زبان کی دوست الفاظ کی دوست وہ اپنی گھر کا ہے تو مطلب ہے کہ وہ قرآن شیر نہیں ہے لیکن بھاران شیر کی زبان جو بات سمجھانے کے حوالے سے بات ہے وہ جو ہمارے فارس کی حضر میں اگر ایک شیر بھی پیش کروں تو اس کا جواب آپ کو عربی میں نہیں ملے تو ہم نے اس زبان کو چھوڑ دیا ہے اس زبان کا بھی میں گزارش کروں گا ایک تعویل کی حصیل سے اس یونیورسٹری میں اس زبان کا بھی احتمام کریں تا کہ ہمارا تالت صوفیاء سے بھی رہے ہم صرف لفظوں کے آر تین نہ بنیں بلکہ لفاظی نہ کریں ہمارے ساتھ آنسو بھی اور آنسو اس وقت ہوتے ہیں جب خسرو کا یہ شیر ہو سہاد کہ دل سد پارا شدہ سینہ سد چاک شدہ دل سد پارا شدہ سینہ سد چاک شدہ دل وی بے خبران جام ترید نگ آر یہ خسرو کا شیر تو ہے یہ رولاتا ہے یہ رولاتا ہے دل بڑا ہے لیکن رولانے والی چیز جو ہے کہ سینہ میرا چاک ہوگیا ہے دل پر سو ٹوکڑے ہوگی ہیں ان پر خبروں کو دیکھو یہ مجھے کپڑے بھی نہیں پھڑ نگ بے خبران جام ترید نگ من بندہ روحے آن روحے کے دیدن نگ گزار من بندہ آن روحے کہ دیدن نگ گزار دیوان اے دل کے کشیدن نگ گزار تو یہ درد بھی رکھنے بھی میں گزار صاحب کی سبت میں ارز کروں گا کہ خدا رہا فارسی کا زوب بھی یہاں رکھیں تاکہ آپ تلعبہ اور تعالیبات وہ یہ ایک زوب اور انسو بھی کچھ لے گا اس یونیورسٹی سے پارے ہو چند شیئر کمر ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے کامل لوگ بیٹھے ہیں یہ قانی کا ایک قصیدہ تھا یہ طبیل نظر میں چند شیئر فارسی کے میں پیش کروں گا عارف گود قصے کے دلش نسبت ویلا عارف گود قصے کے دلش نسبت ویلا دارت ومصطفاء و اولاد مصطفاء دارت و مصطفاء و اولاد مصطفاء باشد نصار خاجر کونین و بوت راب سرشار محر حضرت زہر و آلحا مصطفاء آیا تطہیر بالخصوص مصداق فضل آیا تطہیر بالخصوص زہراؤ حیدر حسن اینند مجتبا مصداق فضل آیا تطہیر بالخصوص زہراؤ حیدر حسن اینند مجتبا اے ہم نشین ادب جس راہ السمیم دل رانم سخن ومدہت شبیر پر منا آن تشن لبک کے آب رخی تین سے خون اوست آن میرے کاروان شہیدان پارزا آن منتصب پکوکبہ سولت علی آن منتصب پکوکبہ سولت علی آن منتصب ومنصب ابلاغ و احتدار آن عزبہ تحفظ اللہ حسار حق آن عزبہ تحفظ اللہ حسار حق آن سر برندہ سف باطل بطیغ اللہ آن سر برندہ سف باطل بطیغ اللہ آج شرف نگر کے پیمبر ذراہ لطف ارشاد کرد لہموں کا لہمی بمرتزا آج شرف نگر کے پیمبر ذراہ لطف ارشاد کرد لہموں کا لہمی بمرتزا یعنی کے حسد جسموں کا جسمی بفر و اصل یعنی کے حسد جسموں کا جسمی بفر و اصل کویا منم توو اومنی جانو جسم را گر خاتم رسالت و وحیم منع علی گر خاتم رسالت و وحیم منع علی ہسپی بلایتِ ازلی را تُم انتہا ہسپی بلایتِ ازلی را تُم انتہا ہاں نکتہ یہ گر خاتم رسالت و وحیم منع علی ہسپی بلایتِ ازلی را تُم انتہا میں چند شیئر پڑھ رہا ہوں حسین کون ہے؟ کر سمجھو چھو نورِ احد فروغِ سمد مشعلِ احد نورِ احد فروغِ سمد مشعلِ احد مشکاتِ لطف شمِ کرم نیرِ سخا برحانِ صدق عجتِ آخر دلیلِ حق منشورِ آدمیت و تستونِ ارتقاء شانِ وجود شانِ وجود رنگِ شہود آیتِ وجود شانِ وجود رنگِ شہود آب و رووِ جود سلطانِ فضل شوقتِ دین نادشِ درا موسیقی حق نادو حق ترادو حق آغادو حق مال حق نادو حق ترادو حق آغادو حق مال حق شانو حق نشانو حق اعلانو حق عراق انتظر عرم موسیقی خسن لگتو حق نادو حق نادو حق نادو حق شانو حق نشانو حق Crailانو حق اداح حق اصلو حق جبلتو حق دارو حق مال حق اصل و حق جبلت و حق دار و حق مدار حق مست و حق پرست و حق اراؤ و حق نمار دنیا دے صبر قصر تحمد اساس زب دنیا دے صبر قصر تحمد اساس زب مقدام رحم باب زفر زیغم بغا میزان فکر گنج مار ریاض انس میزان فکر گنج مار ریاض انس مرقات فہم عرش فہم ایک سیر فیض نسخہ رحمت بقائے فرد قنوان عشق انصر دانش عدب تا مقیاس علم جوہر بینش مقادمات فخرِ صرف مدارِ شرف محورِ صنا تصنیمِ فیر غوثِ منل ناظرِ عمل نقشِ عدد بہارِ عبد موجہِ بقا آلی نیار کشورِ داد اصدقل عبار مینو حسب رفیع نصف جوہرِ زفا موسیٰ حمم خلیل حسم مرتضا کرم موسیٰ حمم خلیل حسم مرتضا کرم یوسف لقا مسیح ادا احسن القضا تفصیلِ مجد مہرِ نجابت مطابِ عقل میکاتِ عظم تورِ یقین مشعرِ غلا مفرومِ فقر کامِ جبر آسمانِ صبر مفرومِ فقر کامِ جبر آسمانِ صبر تغرائِ حُسن رونتِ ہوش ارفعُ اللبا فلتو سے ناز کرنا تو عینی و سیدی یعنی حسین وارثِ خیلانِ حلتا فلتو سے ناز کرنا تو عینی و سیدی یعنی حسین وارثِ خیلانِ حلتا صدم الرسل حسین حسن حیدر و بطول ناظم کے نسبت اس طوئی پنج تن مرا صدم الرسل حسین حسن حیدر و بطول ناظم کے نسبت اس طوئی پنج تن مرا اے نورِ چشمِ حیدرِ کررار المدد افتاد آم بخا کے تو روحی لکل فدا پس خردہِ سگانے درے درست رزق مند پس خردہِ شگانے درے درست رزق مند حاشا اگر نگاہ پنم سوئے اغنیہ پس خردہِ شگانے درے درست رزق مند حاشا اگر نگاہ پنم سوئے اغنیہ حرمتہ ہے کہ حبِ نبی و آلِ نبی از ازل نصیر حبِ نبی و آلِ نبی از ازل نصیر فضلِ خدا وقت زالِ قیوتی حمیع شاہ ازل نبی و آلِ نبی از ازل نصیر فضلِ خدا زالِ قیوتی حمیع شاہ حضو کا ایک سر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آپ کو پڑھتا ہی نہیں ہے دوب پیدا کرنے کی آگے ہیں بڑی بات ہے جس کی جرت پر جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہانِ رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضہ شنائے سرِ ہو سجدے میں ہے بان نیازِ بندگی اللہ کا ایک عبدِ خاص بان نیازِ بندگی اللہ کا ایک عبدِ خاص حسدِ حُکمِ فَعْبُدُو ہو بس جدو سجدے میں ہے بان نیازِ بندگی اللہ کا ایک عبدِ خاص حسدِ حُکمِ فَعْبُدُو ہو بس جدو سجدے میں ہے ہر نفس میں ان شراحِ صدر کی خوشبو لیے ہر نفس میں ان شراحِ صدر کی خوشبو لیے منزلِ حق کی مجسم جستجو سجدے میں ہے منزلِ حق کی مجسم جستجو اور جانبِ کعبہ جھکا مولودِ کعبہ کا پسر جانبِ کعبہ جھکا مولودِ کعبہ کا پسر قبلہ روح ہو کر حسینِ قبلہ روح سجدے میں ہے جانبِ کعبہ جھکا مولودِ کعبہ کا پسر قبلہ روح ہو کر حسینِ قبلہ روح سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسندح پر خواہ اور کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسندح پر خواہ کیا نمازی ہے کہ بے خوفِ عدو سجدے میں ہے اور اے حسین ابنِ علی اے حسین ابنِ علی تجھ کو مبارک یہ اروج اے حسین ابنِ علی آج تُو اپنے خدا کے روح بروح سجدے میں ہے اے حسین ابنِ علی تجھ کو مبارک یہ اروج آج تُو اپنے خدا کے روح بروح سجدے میں ہے اور ابنِ زہرہ ابنِ زہرہ ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام اے سر پہ قادل آج کا ہے اور تُو سجدے ابنِ زہرہ ابنِ زہرہ ابنِ زہرہ اس تیری شانِ عبادت پر سلام ابنِ زہرہ آ چکا ہے شر دیکھئے اللہ 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 تیرا سجدہ اے شبیح مصطفی اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفی جیسے خود ذات پیمبر ہو پہو سجدہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفی اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفی جیسے خود ذات پیمبر ہو پہو سجدہ نظر کرتا ہوں کہ تھا عمل پیرا تھا عمل پیرا جو کل لا لاتو تے ہو پر وہ آج تھا عمل پیرا جو کل لا لاتو تے ہو پر وہ آج بان کے وشد وقت ترم کی آرزو سجدے میں ہے تھا عمل پیرا جو کل لا لاتو تے ہو پر وہ آج من کے وشد وقت ترم کی آرزو سجدے میں ہے اور یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بات قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بات قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بات قتل سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے یہ شرف یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ پاد قتل سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے سر ہے نیزے کی بلندی پر محوی حیرت ہیں ملائے محوی حیرت ہیں ملائے دم و خود ہے کائنات محوی حیرت ہیں ملائے دم و خود ہے کائنات آج مقتل میں علی کا محروف سجدے میں آج مقتل میں علی کا محروف اور سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آب روح سجدے میں سر کو سجدے میں کٹا کر کہ گیا زہرہ کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آب روح سجدے میں ہے اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر آب دو محبود کی جو بفتگو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر آب دو محبود کی جو بفتگو سجدے میں ہے اللہ اللہ میرا سجدہ اے شبیح مصطفی سر پہ خاتل آ چکا ہے اور دوسر سے دو دیچھے رہو شاہد 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 ہو نہیں سکتی رحم بنت شہے بدھا کی شان ہو نہیں سکتی رحم بنت شہے بدھا کی شان کیا بیان ہو قطرہ ناچی سے دریا کی شان کیا بیان ہو قطرہ ناچی سے دریا کی شان خوشید کا ایک ادھنا کیا سمجھ سکتا ہے اعلیٰ کی شان ایک ادھنا کیا سمجھ سکتا ہے اعلیٰ کی شان ہے میرے پیشے نظر اس ذات کا ذکرِ بلند پسک ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان ہے میرے پیشے نظر اس ذات کا ذکرِ بلند پسک ہو جاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی شان اور بزعتم منی کہیں جس کو رسولِ ان سجان بزعتم منی کہیں جس کو رسولِ ان سجان جس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس درے یقتہ کی شان جس سے بڑھ کر اور کیا ہو جس کی آمد پر کھڑے ہوں خودِ امام الانبیاء جس کی آمد پر کھڑے ہوں خودِ امام الانبیاء دیکھئے چشمِ نبوت میں ذرا زہرہ کی شان دیکھئے چشمِ نبوت میں ذرا زہرہ کی شان چال میں حسنِ خرامِ احمدی کا بانک پن چال میں حسنِ خرامِ احمدی کا بانک پن وزدہا سے ملتی جلتی چہرہِ زیبا کی شان اہلِ محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر اہلِ محشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر کس قدر اوچھی ہے اس شہدادیے والا کی شان آئیشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن آئیشہ سے پوچھ جا کر رتبہ ام الحسن پوچھ سدھی کو عمر سے لا فتا اللہ کی شان یہ خواتینِ جہانِ نو بھلا سمجھیں گی کیا یہ خواتینِ جہانِ نو بھلا سمجھیں گی کیا ارے مریم و حبا سے پوچھو زینبِ قبرا کی شان حبا سمجھو یہ خواتینِ جہانِ نو بھلا سمجھیں گی کیا مریم و حبا سے پوچھو زینبِ قبرا کی شان حضر سیدہ زینبِ قبرا کے یہ شعر کر رہا ہوں کہ ذہن محبِ یادِ حق دل جورِ آدھا سے غنی کیا بات ہے کیا بات ہے ذہن محبِ یادِ حق دل جورِ آدھا سے غنی دیدنی تھی کربرا میں ثانیِ زہرہ کی شان تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربارِ دمشق تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربارِ دمشق علم نانا کا خطابت سے آیاں بابا کی شان تیری اس بیٹی کا وہ خطبہ وہ دربارِ دمشق علم نانا کا خطابت سے آیاں بابا کی شان مرتبہ حیدر کا بدلائیں تو بدلائیں حسین مرتبہ حیدر کا بدلائیں حسین ایک تقیی پہچان سکتا ہے کسی عطقہ کی شان ایک تقیی پہچان سکتا ہے کسی عطقہ کی شان اور لفظ نشن مرتب دیکھئے تھا کہ ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے وسیل ہے جہاں میں بے عدیلو بے مثالو بے وسیل زرب حیدر کی محمد کی سخا زہرہ کی شان ہے جہاں میں بے عدیلو بے وسیلو بے وسیل زرب حیدر کی محمد کی سخا زہرہ کی شان جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی چشم انسان میں دوبالہ ہو گئی ممتہ کی شان کیا بات ہے جب بنی بنت محمد والدہ سبتین کی چشم انسان میں دوبالہ ہو گئی ممتہ کی شان مرحبا زہرہ تیرا زوجہ کرامی بوتراب مرحبا زہرہ تیرا زوجہ کرامی بوتراب خان میں جس نے ملا دی چشم انسان میں دوبالہ ہو گئی ممتہ کی شان مرحبا زہرہ تیرا زوجہ کرامی بوتراب خان میں جس نے ملا دی چشم انسان میں دوبالہ ہو گئی ممتہ کی شان پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چپکی پیستے پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چپکی پیستے بھوک کی شدت سے پتھر پیٹ پر مولا کی شاہد پڑ گئے تھے آبلے ہاتھوں میں چپکی پیستے بھوک کی شدت سے پتھر پیٹ پر مولا کی شاہد کولیاؤ اسفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی کولیاؤ اسفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی سیدہ زہرہ تیرے ایک ایک نقش پاکی شان کولیاؤ اسفیاء کے روپ میں ظاہر ہوئی سیدہ زہرہ تیرے ایک ایک نقش پاکی شان باخر و شبیر و شبر زینب و زینب عباد باخر و شبیر و شبر زینب و زینب عباد مرحبا کیا اوج پر ہے اترت زہرہ کی شان دو تیسے رہ گئے کہ وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چان وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چان ورنہ کیا کربل کے ایک تفتے ہوئے شہرہ کی شان وہ تو تیرے ماہ پاروں نے لگائے چار چان ورنہ کیا کربل کے ایک تفتے ہوئے شہرہ کی شان اور سجدہِ حیرت میں ہے اب تک جہانِ ساجدین سجدہِ حیرت میں ہے اب تک جہانِ ساجدین دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہِ اولہ کی شان اور سجدہِ حیرت میں ہے اب تک جہانِ ساجدین دیکھ کر تیرے پسر کے سجدہِ اولہ کی شان سجدہِ حیرت میں ہے کہ یہ دور بھی بڑا عجیب ہے اس دور کے تقاضوں سے کوئی سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی محبت اور اقیقت کو کیونکہ کچھ میں تبلیل بھی کرتا ہوں آج کی طرح نہیں یہ سر تبلیل کی جاتی ہے وہ تبلیل دوسرے مانگی ہے کہ پیغام سے ہی پہنچانا جب سوا نیزے پہ سورج جب سوا نیزے پہ آج آئے گا سورج منکر ہو جب سوا نیزے پہ آج آئے گا سورج منکر ہو اس گھڑی تم پر کھلے گی چادرِ زہرہ کی شان جب سوا نیزے پہ آج آئے گا سورج منکر ہو اس گھڑی تم پر کھلے گی چادرِ زہرہ کی شان پر آخر شیر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ فاطمہ ماں ہے اسی بردِ جری کی اے نصیب لشکرِ چرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان فاطمہ ماں ہے اسی بردِ جری کی اے نصیب لشکرِ چرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان اور ہو نہیں سکتی رقم بنتِ شہِ بدھا کی شان کیا بیان ہو قطرِ ناجی سے دریا کی شان ایک ضررہ کیا احاطہ کر سکے خوشید کا ایک اتنا کب سمجھ سکتا ہے ایک عالی نشان پہنچوں گا جلوہ جلوہ خodoص